نحمده و نصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی حدیث نمبر 49 39 علم کا اٹھا لیا جانا عن عبداللہ ابن عمر ابن العاسی صرف عاس ہے یا کاٹ دیں قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا یقبذ العلم انتزاعا ینتزعوه من العبادی ینتزعوه من العبادی ولیکن یقبذ العلم بقبذ العلمائی کتاب العلم عبداللہ ابن عمر ابن عاس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے سینوں سے کھینچ لے انتزاعا ینتزعوه نزع کا مطلب وہ تک کھینچنا یعنی بندوں نے اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں جو علم یاد کر رکھا ہے اس کو کھینچ کے نکال نہیں دے گا بلکہ وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا یعنی علم والے اٹھتے جائیں گے علم ختم ہوتا جائے گا یہ حدیث صحیح بخاری میں وزید اضافے کے ساتھ ہے حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُحَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُوا وَأَدَلُوا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے امام بنا لیں گے ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے یعنی جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا جب کوئی سوال سامنے آئے گا تو وہ کہیں گے میرا خیال یہ ہے میری سمجھ میں یہ آتا ہے میری عقل تو یہ کہتی ہے لوجک تو یہ بنتا ہے بغیر اصل کی طرف رجوع کیے کیونکہ اصل تک ایکسس ہی نہیں ہوگی اصل تک جانے کا کسی کو شوق ہی نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے کہ آخری وقت جو بترین وقت ہوگا اس میں لوگ اصل علم سے دور ہو جائیں گے اور اس کو یاد کرنے اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس کو پڑھنے پڑھانے اور اس کی خدمت کرنے کو مشکل کام سمجھیں گے اور پھر آستہ آستہ جو لوگ یہ علم حاصل کیے ہوں گے ان کی وفات ہوتی جائے گی اور باقی پھر جاہل لوگ رہ جائیں گے لوگوں کو دینی اعتبار سے رہنمائی کرنے کے لئے اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم عطا کرنے کے بعد ان سے چھینتا نہیں کیونکہ یہ اس کا ان پر فضل اور مہربانی کرنا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ کسی کو علم عطا کر دیتا ہے اور وہ علم میں مشغول ہو جاتا ہے اور جب کوئی شخص سنسیاریٹی کے ساتھ دل لگا کر شوق سے علم حاصل کرنے لگتا ہے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس نعمت سے محروم نہیں کرتا کہ وہ اس سے چھیل لے کہ تم نے اپنے دل میں کیا رکھا ہوا ہے نہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے برتر ہے کہ اپنے بندوں سے وہ علم واپس لے لے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا وہ علم جو اللہ کی معرفت پر مبنی ہے اس کے دین کی اس کے احکام کی اس کے لائے ہوئی شریعت کے بارے میں سیکھا سکھایا گیا لیکن اصل مشکل کیا ہے کہ علم والے کم ہو جائیں گے اور پھر خاص طور پر دین کے علم والے کم ہو جائیں گے اور جو باقی بچیں گے وہ فوت شدہ لوگوں کی کمی پوری نہیں کر سکیں گے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا ہے درائے ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ امت سے یہ خیر اٹھا لی جائے گی اور لوگ پھر جہالت پہ ہی مبتلا ہو جائیں گے اس لئے کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس دین کے علم کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو نہ صرف یہ کہ خود سیکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم خود تو دین کی طرف آگئے لیکن بچوں کے لیے ہم نے دین پسند نہیں کیا میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن ایک عام سا ٹرنڈ ہے کہ خاندان کی بزرگ دین میں ہیں میڈل ایج کے لوگ دین پڑھ رہے ہیں اب دنیا دیکھ کر اب دین کی طرف لوٹے ہیں تو پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں لیکن اپنے بچے اور بچوں کے بچے ان کے لیے ہم نے دنیا پسند کر لی اس خوف سے کہ اگر انہوں نے دنیا کے علم نہ پڑھے تو پیچھے رہ جائیں گے ٹھیک ہے وہ بھی پڑھائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر ماں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کا بچہ دین کی کتنی تعلیم اور دین کی کتنی سمجھ بوجھ حاصل کر رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جی سکے اس کو بنیادی مسائل کا کتنا علم ہے کیا عقیدے کی بنیادی چیزیں کہ وہ شرک سے بچ سکے بدت سے بچ سکے اور کسی بھی ایسے نظریے سے متاثر نہ ہو کہ جو اس کے ایمان میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں اسی طرح عبادات کو ٹھیک سے ادا کرنا آتا ہو اسی طرح ریلیشنشپس میں اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز پتہ ہو پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات عام لوگوں کے ساتھ اور اگر کوئی خاص فیلڈ ہے اس کا کوئی بزنس ہے یا جوب ہے یا کسی اور معاملے میں وہ کام کر رہا ہے تو اس معاملے سے متعلق وہ حلال و حرام کو جانے کیا ہم میں سے کسی کا بیٹا اگر بزنس شروع کرتا ہے تو ہم اس کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا اس میں حلال حرام کو جان لو اور اگر وہ کچھ کمانے لگتا ہے تو کیا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ وہ زکاة بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں اور اس کو اپنے زکاة کے مسائل پتا ہے یا نہیں ٹیکس کا قانون تو وہ جاننے کی کوش کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کمی بیشی ہو تو کوئی پینلٹی ہو جائے لیکن زکاة دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی پھر یہ کہ اگر اس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ جمع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے کیا وہ اپنے حج کی فکر کر رہا ہے یا نہیں ہمیں بحیثیت والدین اپنے بچوں کے آخرت کے بارے میں ان کے دین کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ کم از کم اتنا علم ان کو ضرور دے دیں کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکے اور اپنے بچوں کو پھر اسلام پر قائم رکھ سکیں کیونکہ جو دین انسان گھر سے سیکھتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور اور گھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی عالمہ نہ ہو کہ اس کو سب کچھ سکھا پڑھا سکیں تو پھر استاد کا انتظام کر لیں الحمدللہ ابھی تک ایسے بہت سے علماء موجود ہیں ایسے بہت سے پڑے لکھے طالب علم موجود ہیں کہ جو 88 سال علم میں لگانے کے بعد کوئی درزی کا کام کر رہا ہے تو کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے ایسے لوگوں کو ایک اسپلور کریں کہ کون علم والے ہیں ان کو معقول تنخواہوں پر اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے گھر میں بلائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کو بھی کٹھا کر لیں تاکہ آپ کے بچے خصوصاً بیٹے جو ہیں کیونکہ لڑکا گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو وہ اتنا دین ضرور جانے کہ خود بھی اس پہ قائم رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا سکیں حدیث نمبر چالیس قیامت کی علامات عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعتی ان یرفع العلم ویفبت الجہلو ویشرب الخمرو ویزہر الزنا کتاب العلم انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علامات قیامت میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا یعنی دینی علم مراد ہے جہالت پھیل جائے گی شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا تو علم اٹھ جانے سے مراد کیا ہے جو پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ علماء فوت ہو جائیں گے اور علماء کے فوت ہونے کی وجہ سے علم کم ہو جائے گا اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے یقل العلم یعنی دینی علم یعنی دینی علم اٹھا لیا جائے گا اور یہ کہ یہ کہ کم ہو جائے گا تو اس میں احتمال ہے کہ علم کا کم ہونا پہلی علامت اور پھر اس کا اٹھے ہی جانا آخری علامت ہوگی یعنی آہستہ آہستہ کم ہی آتی جائے گی جو لوگ دین پڑھنے والے ان میں اور پھر خصوصاً عمل کرنے والے اس پر کیونکہ پڑھنے والے بعض وقت بہت ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اور پھر بالاخر وہ ختم ہی ہو کر رہ جائے گا اور لوگ اندھیروں میں زندگی بسر کریں گے اور علم دین کے بغیر دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے دنیا میں بھی آپ دیکھئے کہ انسان ٹکرے مارتا رہتا ہے بہت سے مسائل میں الجا رہتا ہے اور عموماً لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ خود علم حاصل نہیں کرتے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھتے دین ہے کہ آخر میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جب وہ میں طریقہ نہیں آتا تو ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اور جب وہ غلطیاں کرتے ہیں تو مسائل میں پھنستے چلے جاتے ہیں پھنستے چلے جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کوئی ہو جو ہمارا ہاتھ پکڑ لے پھر ہم کبھی اس کو اپنا مسئلہ سناتے ہیں کبھی اس کو سناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی انسٹنٹ سا حل ہمیں دے دیا جائے کوئی ایسی پڑیا دے دی جائے کہ فوراں ہی آفاقہ ہو جائے تو وہ پھر ممکن نہیں ہوتا وہ مسائل جو گھمبیر ہو چکے ہوتے ہیں جڑ پکڑ چکے ہوتے ہیں ان کے لئے پھر کوئی آسان حل عام طور پر ہوتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مختلف لوگوں کو مسائل سنا سنا کے اپنی فریسٹریشن دور کر لیتے ہیں لیکن اس کا بھی حل یہی ہے کہ انسان سیکھنا شروع کرے اور it is never too late کبھی بھی یہ نہیں کہ ہم لیٹ ہو گیا اب کیا سیکھنا ہر عمر میں سیکھنا شروع کیا جا سکتا ہے اور خصوصاً قرآن و سنت کے علم کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی سے اندھیریں دور ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل کا حل ساتھ ساتھ ملتا چلا جاتا ہے علم کی کمی کے ساتھ ساتھ دو اور چیزوں کا ذکر بھی یہاں کیا گیا ہے کہ شراب زیادہ ہو جائے گی اور شراب جو ہے وہ عام ہو جائے گی اور دوسری چیز جو ہے وہ زنا زیادہ ہو جائے گا یعنی زنا ظاہر ہو جائے گا یعنی پہلے لوگ چھپ چھپ کے زنا کرتے تھے اور اب کھلم کھلا اور ایسی دوستیاں اور ایسے تعلقات جو ہیں وہ دھکے چھپے نہیں رہیں گے بلکہ سڑکوں پر ہی لوگ اس کا مظاہرہ کرنے لگیں گے تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں میں سے ہے صحیح بخاری میں ایک اور جگہ پر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم اٹھنا جائے یعنی علم دین اور پھر اٹھ جائے سے مراد یہ بھی ہے کہ عمل میں نظر نہ آئے زیاد بن لبیت سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں پھر ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے یہ سلسلہ یوں قیامت تک چلتا رہے گا تو علم کیسے ضائع ہوگا آپ نے فرمایا اے ابن امی لبیت تمہاری ماں تمہیں گم کرے تمہیں روئے میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے دراصل یہ لوگ اس میں پائی جانے والی تعلیمات سے معمولی فائدہ بھی نہیں اٹھاتے میری پڑھتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے تو علم اٹھ جانے کا ایک مطلب کیا ہے کہ علم پر عمل اٹھ جائے گا فائدہ کچھ نہیں ہوگا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے زمانے میں علماء زیادہ ہیں خطبہ کم ہیں خطبہ کون ہوتے ہیں سپیکرز سپیکرز ایسے میں اگر کسی نے اپنے علم کے دسوے حصے پر بھی عمل نہ کیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور بعد میں ایسا زمانہ آئے گا جس میں خطبہ زیادہ ہوں گے خطیب زیادہ ہوں گے ہر طرف سپیکرز کی برمار ہو گئی ہے اور علماء کم یعنی جو علم کو مضبوطی سے جانتے ہوں اور گہرائی سے جانتے ہوں اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے دسوے حصے پر بھی عمل کر لیا تو یقیناً وہ نجات پا جائے گا اتنی کنسیشن دے دیا گیا کہ علماء کم ہیں تو پھر لوگوں کو جتنا بھی مل رہا ہے جو بھی مل رہا ہے اس پر جس حد تک وہ عمل کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی کافی ہے پھر اسی طرح آخری زمانے میں جھوٹی حدیثوں کی اشاعت کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کی آخری زمانے میں جھوٹے درجال لوگ ہوں گے اور تمہارے پاس وہ حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباؤ اجداد میں سنا ہوگا ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اور آج آپ دیکھیں میڈیا کے ذریعے ہر طرح کی باتوں کو حدیث بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اسی طرح قیامت کی علامات میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ حقیر اور ظلیل لوگوں کے پاس علم تلاش کیا جائے گا یعنی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے اور شراب کے بارے میں بھی آپ کی پیشن گوئی ہے قیامت سے پہلے سود زنا اور شراب عام ہو جائے گا تو اس روایت میں سود کا اضافہ ہے زنا اور شراب کے ساتھ شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا شراب کا نام بدل دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے ہوگی وہ شراب ہی لیکن نام بدل دیں گے تو یہ بھی ایک دھوکہ دینا ہے اور بیسے نفاق کی علامت ہے پھر زنا جو ہے اس کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ نہ ہوں گے کہ لوگ گدھوں کی طرح راستوں میں زنا کریں گے میں نے کہا ایسا بھی ہوگا یعنی ایک صاحب ہی کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا ویسٹ میں تو ایسے سین آپ دیکھتے سنتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ وبا چونکہ دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے تو یہ برائیاں بھی ہر جگہ عام ہوتی چلی جاری ہیں کہ لوگوں کو ان کا برا ہونا محسوس ہی نہیں ہوتا زنا کی قسرت کے نتیجے میں ناجائز اولاد کی قسرت بھی بہت ہو جائے گی محمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میں سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی قسرت نہیں ہوگی اور جب اس میں ناجائز اولاد کی قسرت ہونے لگے گی تو پھر وہ وقت قریب ہوگا کہ جب اللہ ان سب کو عذاب سے گیر لے گا پھر اسی طرح وہ چیزیں جو زنا کی طرف بلاتی ہیں دعوت دیتی ہیں وہ بھی عام ہو جائیں گی جیسے عورتوں کا بے ہجاب ہونا اور ایسے لباس پہننا جو مردوں کے لیے فتنہ کا باعث بنے اسی طرح گانے والیوں کا عام ہو جانا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھیں جی استاذہ میں یہ دیکھنی تھے ابھی جو آپ نے بچوں کی بات کی کہ بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے تو میں یہ سوچی تھی کہ ابھی تو استاذہ ہم لوگ فکنوں کے دور میں جی رہے ہیں پھر ہماری سکولز میں گریڈ سیون ایٹھ کے بچوں کے بیگ سے ڈرگز ملتے ہیں تو استاذہ اس حد تک اور ابھی تو میں ایک بچی کو جانتی ہوں جس نے کرسچینٹی قبول کر لی صرف اس لیے کہ وہ دین کی ایک بنیاد وہاں موجود نہیں ہے تو یہ جو حلال اور حرام سے پہلے تو عقیدہ کی مضبوطی عقیدہ کی مضبوطی کیونکہ ہمارے بچے تو استاذہ عقیدہ میں لائک کر رہے ہیں بلکل لیکن ہم سب جو اس جگہ پر جمع ہیں ہمیں سے ہر شخص اپنے دل سے پوچھے کہ اس کے اندر کتنی تڑپ ہے کہ لوگوں تک خیر پہنچے ہم اپنی دنیا کی دلچسپیوں میں اس قدر مشغول ہیں کہ ہم سوچتے بھی نہیں تکلیف نہیں اٹھاتے قدم نہیں اٹھاتے فکر نہیں کرتے ذرائع نہیں سوچتے طریقے نہیں سوچتے کہ میں اپنے گھرانے اپنے خاندان اپنے نیبروڈ اپنے گاؤں اپنے شہر اپنے سکول جہاں بھی میں ہوں میں اپنے اردگرد کو روشن کروں اور اس روشنی کا فائدہ آپ ہی کو لوٹے گا کہ آپ ہی کی کبریں روشن ہوں گی آپ ہی کا مستقبل روشن ہوگا اجماع کی ضرورت پر بات کر رہے تھے نا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ اٹھتا ہے جیسے نئے زمانے کے مسائل بھی نہیں ہے تو اجماع کا وہ کریں تو ایسے علماء کی باڈی ہو کوئی کہ جو اس کو مسئلے کو ایڈرس کریں اور پھر وہ سلوشن جو اس کو امپلیمنٹ کر دے تو آج کل ہم یہ کیسے معلوم کریں کہ کون سے ایسے ایک گروپ آف علماء ہیں ایسے سعودی عرب میں بھی ہیں ویسٹ میں بھی ہیں مختلف جگہ پر علماء کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اور وہ ایسے ایشو سے ڈیل کرتے ہیں عوام کے علم میں نہیں ہوتا لیکن ہے ان اشتہادی مسائل میں ضرورت ہوتی ہیں جی سامرے کے مستازہ والکسلام استازہ یہ ساری احادیث پڑھ کے اور جو آپ نے ڈیٹیلز بتائیں ہیں تو انتہائی خوفناک سا ایک سیچویشن لگ رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے یہ آج ہی کے طور کی بات ہو رہا ہے یہ سب کچھ آج یہاں پر ہو رہا ہے اور استازہ میں یہ بھی سوچ ہوئی تھی کہ ایک زمانہ تھا جبکہ علم حاصل کرنا بہت مشکل تھا دین کا علم حاصل کرنا مگر آج کل اتنا آسان ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ کوزس کر سکتے ہیں آن لائن پراسز آپ سن سکتے ہیں مگر اس کے باوجود جیسے اس نے آیا کہ علم والے اٹھا لیے جائیں گے جو دنیا سے جائیں گے ان کو ریپلیس کرنے والے کم ہو جائیں گے تو یہ مجھے پراسہ تھا کہ کس طرح سے ممکن ہے جبکہ دین سیکھنا آج کل زیادہ آسان ہے ایس کمپیر ٹو پریویس جنریشنز دیکھئے جہاں دین سیکھنا آسان ہو گیا ہم سب اپنی کنوینیس اور اپنے طریقے اور سہولت کے مطابق ریلیکس ہو کر دین کا علم حاصل کریں یعنی بہت سارے لوگ اب کیا پریفر کریں کہ ہم کسی عالم کے پاس بیٹھ کے یا کسی علم کی مجلس میں بیٹھ کر پڑھنے اور اس کو یاد کرنے اور سنانے اور امتحان دینی کے بجائے کیا ہے آن لائن بیٹھ کر کوئی لیکچر سن لیں گاڑی میں آتے جاتے کچھ سن لیں اس میں سے کچھ یاد رہے کچھ نہ رہے کبھی بیچ میں سو گئے کبھی باتیں شروع کر دی کبھی کوئی اور آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے تو یہ علم پختگی اس سے تھوڑی آتی یعنی کہیں بیٹھے ہوئے آپ کو یہ ٹی وی پر کچھ سن رہے ہیں یا کسی نیٹ پر کچھ سن رہے ہیں تو یہ بس ٹھیک ہے فریش کرنے کا اپنے آپ کو ذریعہ لیکن اس سے انسان عالم تھوڑی بن جاتا ہے جی اس آزا بھی آپ نے فرمایا تھا کہ علم کا کم ہونا جو ہے وہ پہلی علامت ہے لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ آج سے پندرہ سال پہلے کوئی تو جانتا بھی نہیں تھا کہ لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے یا احادیث ضعیف کیا ہوتی ہیں یا احادیث کو لیا کیسے جاتا ہے یا آپ دیکھیں کہ پردہ کتنا تھا آبایہ کو کتنا نظر آیا کرتا ہے تو میرا یہ خیال مجھے تو یہ لگتا ہے کہ علم تو پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے تو یہ کیسے آپ علم کم ہوتا جائے کب تو زیادہ ہو رہا ہے صرف یہ سال میں آپ کو نظر آ رہا ہے یا چند جگہوں پہ نظر آ رہا ہے اگر میجورٹی کو آپ دیکھیں اگر آپ ریشو دیکھیں کسی بھی ایک علاقے کو لے لیں گارڈن ٹاؤن کو لے لیں مارڈل ٹاؤن کو لے لیں کسی ٹاؤن کو لے لیں یہاں بھی لاہور کے اندر بھی اس کے کل گھروں کی تعداد معلوم کریں اور اس میں سے آپ دیکھیں کہ کتنے گھروں میں قرآن سمجھا جا رہا ہے پھر مجھے بتائیں زیادہ یہ کم ہے یعنی آپ کمپیئر کر رہے ہیں پیچھے سے لیکن آبادی کے تناسب میں زیادہ نہیں ہے حضرت جیب یہ ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے ریچولز والا جو دین ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو اس کی صحیح جو تفقہ ہے یا وزڈن کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے مجھے ابھی دو تین دن پہلے کسی نے بتایا کہ ان کی فیملی کی ایک بچی کی شادی کسی اور گھرانے میں ہوئی تو وہ بچی جو ہے وہ نماز جب بڑھتی تھی تو وہ ذرا اونچہ سجدہ کرتی تھی اور یہ جگہیں نیچے نہیں لگاتی تھی تو اس کے فادر ان لاؤ نے گھر کے بچوں کو کہا کہ جب یہ سجدے میں جائے تو اس کو سٹکس کے ساتھ مارا کر انہوں نے سب کو سٹکس پکڑا دی اور انہوں نے اس بچی کو جب وہ سجدہ کرے تو اس کو مارنا شروع کیا تو وہ اتنا گھبرائی کہ اس نے نماز ہی چھوڑ دی تو اب کسی کو اگر اتنا بھی برداشت یا حوصلہ نہ ہو یا وسط نہیں آرہی ریچولز آرہے ہیں وسط نہیں آرہی ذہن میں یعنی روح نہیں ہے دین کی روح اور اس پر حقیقی معنوں میں عمل چلے ریچولز کی حد تک ہو گیا اور پھر آپ دیکھئے کہ ایک ہوتا ہے کسی بیل کی طرح چیزوں کا پھیلتے چلے جانا پھیلتے چلے جانا لیکن ایک ہے کہ مضبوط درختوں کا لگنا اور سایہ دار ہونا اور ہر سال پھل لاتے جانا بہت سے لوگ سیکھ کر صرف اپنے ہاتھ تک کی سیکھیں میں سکھانے کے قابل کتنے بنے ہیں اس درجے کی محنت کتنے لوگوں نے کی کہ زندگیاں اس پر لگائیں یا کچھ وقت لگائیں یہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ علم کا اٹھ جانا ہو جائے گا جہالت آہ ہو جائے گی کبھی جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج علم زیادہ ہے دیکھا جائے تو سکول زیادہ ہے یا ویسے زیادہ ہے دنیا بھی تعلیم زیادہ ہے لیکن ربئیوں میں دیکھا جائے تو جہالت بہت زیادہ ہے یہ ربئیہ آگر دیکھا جائے اسی طرح یہ جو اس کے ساتھ لنک چیز ہے کہ شراب اور زنا کا عام ہونا تو زیادہ تر یہ ایسے ہی گھرانوں کے بچے انبول ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں ہم کے ہائیلی ایڈوکیٹڈ بھی ہیں اور ایسی انبولیسٹریز میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اسی ہم یہ جو بات ہونا کہ ان کا ضائع ہونا عمل کے ساتھ ہونا اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بھی جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اپنا بھی محاصبہ اگر ہم کریں تو علم جتنا ہے اتنا تیزی کے ساتھ ہم میں عمل کے بھی کمی ہے اور جو آپ نے بھی فرمایا کہ اس درجے کا علم حاصل کرنا کہ ہم واقع علماء کو ریپلیس بھی کر سکیں اصل جو آپ کی پیشنگ گوئی ہے وہ یہی ہے کہ علماء جو واقعی راسخون اور فیل علم ہے وہ جو بڑھ جائیں گے تو ان کو ریپلیس کرنے والے لوگ نہیں ہوں گی کیونکہ اس درجے کی قربانی اور محلت اور مشکتیں برداشت کرنا یہ لوگوں کے اندر کم ہو گیا ستہا یہ بھی یہ نا کہ علم جو ہے وہ قربانی سے اور تقوی سے آتا ہے تو اگر اب ہم اپنے اردگرد خواہشات دیکھیں تو مجھے سب سے بڑی چیز جو لگتی ہے نا وہ اس ٹائم پر خواہشات پر کنٹرول کرنا بلکل حدیث نمبر اکتالیس ذکر نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی يذکر ربہو والذی لا يذکر ربہو مثل الحی والمیتی کتاب الدعوات ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسے ہے تو ذکر کو زندگی سے تشبیح دی گئی ہے یعنی جس طرح انسان زندگی کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے یعنی اس کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے جب زندہ ہوتا ہے جب مر جاتا ہے تو آپ دیکھیں میت کیسی لگتی ہے تو اسی طرح ذکر کے ساتھ انسان کا باطن روشن ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے ذکر جو ہے یعنی اللہ کی یاد جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں قرآن نماز تسبیحات علم کا سیکھنا سکھانا یہ اس وقت ہم ذکر کی مجلس میں ہیں پھر اسی طرح دوسروں کو عمر بالمعروف کرنا نہیں ہے نلمنکر کرنا تو یہ جو ذکر ہے اس کی کسی بھی شکل میں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے بہتر عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہے آپ نماز میں کر رہے ہیں نوافل میں کر رہے ہیں تلاوتِ قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں تعلیمِ قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں تسبیحات کے ذریعے کر رہے ہیں دروشری پڑھ رہے ہیں کسی بھی طرح کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے فارمل وے میں انفارمل وے میں اونچے یعنی جہرن اور سرن جس جس شکل میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے بہت افضل عمل ہے اور اس کے برقس کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا بھول جانا اور وہ عموماً کب ہوتا ہے جب ہم دنیا میں خوب مہب ہو جاتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر حالت میں ذکر کرنے کی عادت ہو یعنی ذکر جو ہی چھوٹے تو ہمیں کمی سی محسوس ہونے لگے کہ کچھ رہ گیا ہے کچھ چھٹ گیا ہے میرے ہاتھ سے کچھ نکل گیا ہے کچھ کمی سی ہے وہ خلا وہ خالی پن فوراً محسوس کر لے ہم ذکر کرنے والے سب سے آگے آگے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ذکر کی حالت میں مسلسل اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے پھر شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور اس میں ایک بات یہ کہی کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعہ میں ہوتا ہے یعنی دشمن سے بچا ہوا ہوتا ہے پھر جنت کے باغیچے ہیں ذکر کی مجلسیں جیسے یہ مجلس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو صحابہ نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا مجالی سے ذکر ذکر کی مجلسیں قیامت کے دن سب سے زیادہ قابل رشک لوگ کون ہوں گے جن کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کو ڈھاپ لے گی وہ انبیاء و شہداء نہیں ہوں گے لیکن ان کے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء و شہداء رشک کریں گے فرمایا یہ مختلف قبیلوں کا مجموعہ ہیں مختلف قبیلوں مختلف بیگراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر پر جمع ہوتے ہیں اور امدہ کلام کو اس طرح چن چن کر لیتے ہیں جیسے کجور کھانے والا امدہ کجوریں چن چن کے لیتا ہے تو مجھے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کا خیال آتا ہے کہ علم کی مجلس میں سے جو اہم اہم نکتے ہیں وہ آپ اپنے پاس محفوظ کرتے جاتے ہیں کچھ باتیں دل میں یاد ہیں اور کچھ کلم سے یعنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جا رہے ہیں تو ایسی مجلسیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں پھر ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے یاد رکھیں جب میں ذکر کا لفظ بولتی ہوں تو ذکر کی ساری اقسام ذہن میں لائے کریں کیونکہ ہمارے ہاں ذکر صرف اللہ ہو کرنے کا نام بن گیا ہے ذکر کی مجلس کیا ہے جس میں سارے لوگ بیٹھ کے اندھیرہ کر دیں اور پھر وہ اس انداز میں ذکر کریں کہ سارے ایک نارے کی شکل میں اور مل کے کوئی آوازیں بلند کریں صحابہ سے ایسے کوئی طریقے منقول نہیں ہیں وہاں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالز میں جو بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے اس کو بھی ذکر کی مجلس سمجھتے تھے اور ویسے بھی کٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے اسے مسجد نبی میں ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے دو جماعتیں تھی کچھ علم سیکھ سکھا رہے تھے اور کچھ بیٹھ کے ویسے ہی تسبیحات پڑھ رہے تھے اپنی اپنی تو آپ علم والوں کے پاس گئے تو یہ بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے یعنی علم کا سیکھنا سکھانا اور بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہنا ذکر کرتے رہنا جیسے آپ حرم میں بیٹھ کے کرتے ہیں کسی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی تسبیحات کرنے کے لئے باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کر کوئی ایسے ہلکے کٹھے کیے جائیں ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ ان کے لئے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی اگرچہ وہ عجر و سواب کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے یہ وقت کیوں گما دیا ذکر نہ کرنے والے بدترین مخلوق ہیں بددسیب لوگ ہیں عمر بن عبسہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی صورت چڑھتا ہے اللہ عزو جلہ کی ہر ایک مخلوق اللہ عزو جلہ کی تسبیح اور حمد و سنا بیان کرتی یعنی صبح ہوتے ہی ساری مخلوق ذکر میں لگ جاتی لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ ذکر نہیں کرتے تو میں نے بنی آدم میں آتا قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا بدترین مخلوق کیا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ یعنی آسمان و زمین سورت چاند ستارے ترخت شجر حجر ہر چیز ذکر میں مشغول ہے سوائے ان لوگوں کے جو سو سو کے وقت گزار رہے ہیں یا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں حدیث نمبر بیالیس دو محبوب کلمات دو محبوب کلمات نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الى الرحمنی خفیفتانی علل لسانی ثقیلتانی فیلمیزانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کتاب التوحید ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلم رحمان کو بہت محبوب ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ نفلی عبادت میں افضل عمل اللہ کا ذکر ہے تو یہاں پر اس ذکر کی خاص شکل بتائی گئی کہ اللہ تعالی کی حمد و سنا اور پاکی بیان کرنا سبحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کیوں پاک ہے تو جس کلام میں جس ذکر میں اللہ تعالی کی پاکی بیان کی جائے تسبیح بیان کی جائے اور حمد و سنا بیان کی جائے وہ اللہ تعالی کا چنا ہوا کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کونسا کلام افضل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لئے چنا کیا فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لئے چنا سبحان اللہ و بحمدی ٹھیک ہے سبحان اللہ و بحمدی یہ تمام مخلوق کی نماز ہے تمام مخلوق کی نماز ہے نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں دو باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں دو باتوں سے رکتا ہوں اور دو کرنے کے جو کام بتائے اس میں سے ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا اتنی طاقت ہے اس کلام کے اندر اور دوسرا یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدیہی کا ورد کرتے رہنا کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں یہ دو منعوں کرنے والی چیزیں اسی طرح ان کلمات کو اگر کوئی سو دفعہ دن میں پڑھے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں گناہ جھڑ جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ترمزی کی جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدیہی کہتا ہے اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے صرف ایک دفعہ کہنے سے کہہ لیجئے سبحان اللہ العظیم و بحمدیہی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے اکیلہ ہونے کی وجہ سے یا ویسے اس کو اندھیرے کا فوبیا ہو کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ دینے کو دل نہ چاہے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحمدیہی کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہم میں سے کس کی بست ہے کہ سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرے نہیں کر سکتے اس لیے اس کلمے کو ہی زیادہ سے زیادہ پڑھ لینا چاہیے اسی طرح سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ یہ کلمات ارش کے اردگر چکر لگاتے ہیں اور ان کی بنبراہت ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کی بنبراہت کی طرح اور وہ اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتے رہے یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمیشہ ارش کے اردگرد آپ کا ذکر ہوتا رہے قیامت کے دن بھی انسان کا بچاؤ کریں گے یعنی جہنم سے بچانے کے لیے سبحان اللہ والحمدللہ پھر اہل جنت کا ذکر کیا ہوگا ان کے سانس کے ساتھ ان کو تسبیح و تحمید سکھا دی جائے گی کہ بولا بھی نہیں پڑے گا سانس لیں گے اور سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا یہ جو حدیثوں نے بیان کی یہ آپ کے پسکارڈ ہونا چاہیے تسبیحات کی فضیلت والا اس میں رکھی ہوئی ہیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خاص طور پر بچوں کو ذکر کرنا سکھائیں ان کے اندر بھی ایک کام نیس آتی ہے ایک سکینت آتی ہے ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں یہ تو بچے ہی ہیں ابتدائی عمر سے چھوٹی عمر سے کہ چلو یہ پڑھو انگلیوں پہ گنتے ہیں اچھو تم نے کتنی دفعہ پڑھ لی کتنے جنت میں درخت لگائے تو آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی پھر ذکر کی ایک قسم اللہ کے نام پڑھنا اللہ کے نام یاد کرنا انا بھی حرائی رہتا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسَعِينَ اسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةً کتاب التوحید ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے ننانوے نام ہے نائنٹی نائن ایک کم سو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا مَنْ اَحْصَاهَا تو احساسِ مراد ان کو گننا ان کے معنی پہچاننا ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا خالی لکھ کے یا جمع کر کے یاد کر لیا جائے اور مطلب ہی نہ پتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ وعدہ نہیں بورا ہوتا احساس میں ہر چیز کا جمع ہو جانا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا ان کو پہچاننا ان کا معنی جاننا ان کے فضیلت جاننا کہاں پڑھنا ہے امام ابن قیم کہتا ہے کہ اللہ کے اسماع کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہیں بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور یہی اس کی سعادت اور نجات اور فلاح کا مرکز ہے وہ کہتا ہے پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا قرآن میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدُوْهُ بِهَا اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام پس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو اللہ کے نام لے کے جیسے یا حیو یا قیم یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا زلجلال والاکرام اور باقی بھی اسی طرح پھر ہے دعا مانگنے کے دو مرتبے ہیں نمبر ایک دعا والعبادہ یعنی اللہ کی تعریف ان ناموں کے ساتھ کرنا ہمارا رب رحیم ہے کریم ہے تو یہ تعریف عبادت کی دعا ہوتی ہے دعا والعبادہ کہتے ہیں اس کو اور دوسرا ہے دعا والمسئلہ طلب اور مانگنے کی دعا کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کہ اللہ کو پھر سوال کرنا اور اسمائے حسنہ کے ساتھ یعنی کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بنا کے اور پھر اس سے دعا کرنا یا موجود یا ذات یا شیع اس طرح کی باتیں نہیں بلکہ اللہ کے جو پروپر نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنا تو یاد رکھئے کہ اللہ کی پہچان یہ علم کا پہلا مرتبہ ہے سب سے پہلے جس کو جاننا چاہیے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے وہ اللہ رب العزت ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ جان لو کہ اللہ کی سوا کوئی لانے یہ علم ہر ایک پر فرض ہے کہ ہمارا خالق کون ہے ہمارا مالک کون ہے ہمارا رازق کون ہے ہمارا معبود کون ہے ہماری مشکل کشاہ کون ہے ہمارا حاجت روا کون ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے باقی نام میں پہچان ہے یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ جب ایک انسان کوئی بچہ بڑا جوان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا تب ہی اس کی زندگی درست ہوتی تب ہی اس کو واقع ہدایت ملتی تب ہی وہ اللہ کے لئے سب کچھ کرتا ہے تب ہی اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے تب ہی وہ حلال حرام کی تمہیز کرتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ کرنا ہے اس کے لئے اللہ نے وہ اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور اگر ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو عبادت کس کی کر رہے ہیں تو پہلا کام اللہ کی پہچان ہے اللہ کی مارکت ہے خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اور اللہ کی پہچان کے لئے اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے پھر اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے جتنا جتنا آپ اللہ کو زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے اسی لئے اس کو اشرف العلوم کہا گیا ہے کہ تمام علوم کا سردار ہے یہ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے یاد کرنے جاننے سمجھنے کے بارے میں کچھ اصول و قواعد ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں یعنی بذریہ وہی معلوم ہوئے ہم اپنے پسند سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھ دوں کسی انسان کو کسی بشر کو کسی جن کو کسی پرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی پسند سے اللہ کا کوئی نام رکھ دے اور اس کو پکارنا شروع کر دے اور اس کی لوجک صرف یہ دے کہ یہ تو محبت کی بات ہے اور میں محبت سے یوں پکارتی ہوں اللہ کو نہیں اس کی اجازت نہیں کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے جتنا اس نے چاہا ہمیں اپنے بارے میں علم دیا اور وہ علمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بارے میں کتاب و سنت سے آگے نہ بڑھیں اقل رائے خواہش امام احمد کہتے ہیں اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو خود اس نے اپنی ذات کی بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے خود یا کسی عالم یا کسی اور انسان بتائے ہوئے نام کے مطابق نہیں کام کریں گے پھر اگلی بات یہ کہ اللہ کے ناموں میں الہاد سے بچنا چاہیے الہاد سے الہاد کا مطلب کیا ہے نسید رسے سے ہٹ جانا لہد ہوتی ہے وہ قبر جو بغلی قبر ہوتی ہے نیچے گڑھا کھوتے کھوتے سائیڈ پہ قبر کھوڈنا شروع کر دینا تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے یا نام جن صفات پر دلالت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے جیسے امت میں کچھ ایسے فرقے گزرے ہیں جو یہ کام کرتے رہے ہیں پھر اسی طرح بغیر تحریف تعطیل تقییف اور تمثیل کے اسماع و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے تحریف یعنی خود تبدیلی کرنا تعطیل یعنی کسی صفت کو موطل کر دینا تقییف کسی کیفیت کو بتانا تمثیل یعنی مثال بیان کرنا ان چیزوں سے بچنا چاہیے پھر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھئے کہ 99 تو ہمیں بتائے گے کہ اتنے تو کم از کم یاد کر لو لیکن یہ یاد رکھی اللہ کے صرف 99 نیمز نہیں ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں اس لیے بعض کتابوں میں آپ کو زیادہ بھی ملیں گے لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ یعنی اتنے تو زبانی یاد کر سکتا انسان یا آسانی سے ہر ایک کو معلوم ہو ہی سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کی واسطے سے دعا کرتا ہوں وہ نام جو تُو نے اپنی ذات کیلئے رکھے یا جو نام تُو نے اپنی کتاب میں اتارے یا وہ جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیئے یا وہ نام جو تُو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نام تو خزانہ غیب میں ہیں اور جیسے حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حمد و سنہ بیان کرنے کی تعریف کرنے کے لئے وہ کچھ سکھائیں گے جو اس سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی تو اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں یعنی وہ علم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں وہ قیامت کے دن دیا جائے گا جس کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے پھر دعا کریں گے اور پھر آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا جو شفاعتِ قبرہ کی حدیث آتی ہے الہدا نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک کارڈ روائز کر کے چھاپا تھا جس میں قرآن اور سنت کی دلیل سے وہ نام لیے گئے ہیں اور باقی تاج کمپنی کے چھپے ہوئے نام ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جن سے لوگوں نے خود نام بنا لیے جیسے المزل اللہ کا نام نہیں ہے یہ اللہ کا نام نہیں ہے لیکن ذلت دینے والا اللہ ہے تو ذل و منتشاہ تو اس سے لوگوں نے نام اسم فائل کر کے تو مزل بنا لیا تو یہ نام نکال دینے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ قرآن اور سنت سے نہیں ملتے تو کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں صفات ہیں اور کچھ افعال بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے تو قرآن سے ہمیں وہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے رزق دیتا ہے وغیرہ وغیرہ حدیث نمبر چوالیس پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا دعا بھی ذکری کی ایک قسم ہے عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوتم اللہ فعزموا في الدعا وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ وَلَا يَقُولَنَّ أَعْدُونَ انشئت فَأَعْتِنِي انشئت فَأَعْتِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کو پکارو تو پکارنے میں عزم رکھو یعنی اچھی طرح پکارو اور تم میں سے ہرگز کوئی یوں نہ کہے کہ اگر تو مجھے چاہے تو عطا کر دے وہ چاہے تو نہ کرے یعنی لکھا وہ نہیں یہاں لیکن مطلب یہی بنتا ہے کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہاں دعا مانگنے کا عدب سکھایا گیا ہے کہ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہتا ہے یا اللہ تو دے سکتا ہے تو مجھے عطا کر یہ نہ کہیں تو چاہے تو عطا کر وہ تو دینے پر قادر ہے اس سے پورے یقین اور عزم کے ساتھ دعا کریں اسی طرح دعا مانگنے کے کچھ اور عداب بھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ غافل دل سے دعا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا پھر یقین سے دعا کریں کہ قبولیت کا یقین ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہ نہیں پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں بہت مانگی ہے ابھی تک تو ہماری بات نہیں مانی گئی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا میری تو سنتا ہی نہیں نعوذ باللہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہتے آپ کہا اللہ آپ کے تو بس میں ہے سب کچھ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح بغیر ہچکچاہت کے رب سے دعا کرنی چاہیے کس سے؟ بغیر ہچکچاہت کے پورے یقین سے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ مانگے کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے عز و جللہ سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے پھر خشو خضو اور آجزی سے مانگے ادھو ربکم تدرم و خفیہ انہو لا یحب الموتدین پھر گریہ و زاری رو دھو کے مانگیں آپ دیکھیں کس طرح بچے جب اپنے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو بلا وجہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں تقرار اور اسرار سے دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت تین تین بار ایک دعا دہراتے تھے آپ نے فرمایا جس شخص نے تین بار اللہ سے جنت مانگی تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جو شخص تین مرتبہ آگ سے پناہ مانگے تو دوزہ کہتی ہے اللہ اس کو آگ سے پناہ دے دے پھر دعا میں جلد بازی نہ کریں تو بندہ جب تک جلد بازی نہ کریں دعا کبول کی جاتی رہتی ہے یعنی جلد بازی کیا کہ مایوس ہو کے انسان تھک جا اور دعا مانگنا چھوڑ دے یہ نہیں ہونا چاہیے جی استاذہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے اور جو ان کے صفات ہیں یہ ریلیٹ کرتے ہیں نا اپس میں اس کی ساری صفات اس کے ناموں میں ہیں یعنی ناموں میں ہی اس کی صفات ہیں میرا کوئسیہ نہیں ہے ذکر کے بارے میں میں نے یہ مجھے ساری تھی کہ جس طرح ہم محسوس کرتے ہیں ذکر کے بارے میں کیا کہ اگر ہم جیسے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے اگر ساتھ محسوس کریں اس کی کائنات کی اس کی جو مہربانیہ ہے جو اس کے مطلب شکر کو محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں تو کیا یہ بھی ذکر میں شمال ہوگی ہے جی ہاں ذکر کیا کہ سمجھانا غور و فکر بھی ہے کائنات میں اور اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا اسلام علیکم اس طالح سے آپ نے ابھی جو ذکر کا بیان دیا ہے اس میں ایک چیز جو ہے موازیہ طور پر نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب ہم پکارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیارے پیارے ناموں سے تو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی دفعہ ہم صرف ایسے ہی اللہ کا نام لے کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کام میں ایک دم سے ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام ویسا ہی ہو گیا جیسا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہوتی ہے لیکن ایک چیز زبان کے اوپر جب جاری ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے ہیں بس جب یاد ہے روک دیں سازہ کبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چلیں یہ ہی دے دیں اللہ چلیں چھوٹی گاڑی دے دیں چلیں اللہ تعالیٰ چھوٹا ہے مطلب کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ناؤزباللہ اللہ بڑا نہیں دے سکتا چلیں چھوٹا ہی دے دیں تو مطلب دعا بھی کرتے ہوئے ہم جو ہیں وہ اپنی غصت دیکھ رہے ہیں اپنے ظرف کے مطابق مانتے ہیں اللہ کی بڑائی کو نہیں پہچانتے ہیں جی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مانگو جنت تو جنت الفردوس مانگو تو جب ہم کہتے ہیں خود کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ جنت الفردوس مانگو تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں جنت میں کونہ ہی مل جائے تو صحیح ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں آلہ سے آلہ مانگنا ہے تو لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ کتنی ہم تھوڑا ہی مانگتے ہیں تو وہی حدیث ہمیں پتا چلی کہ رب سے مانگنا ہے تو زیادہ سے زیادہ مانگیں کیونکہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے استاذہ یہ جو اللہ کے نام ہے اور ان کی ساتھ دوسری آیت پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا کبھی کبھی ہم ایتا لفت سرویس دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان دو حدیث کافت میں اتنا کونیکشن بن رہا ہے کہ جب تک اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے تو پہلے یقین کیسا ہوگا کہ دعا کا کبھی دعا قبول بھی ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ جتنی تکثیر ہم کرتے ہیں کمی کو تاہی دعا میں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوتا آپ دیکھئے جب ہمیں لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ کون کتنا سخی ہے تو ہمیں اسی کے مطابق توقع ہوتی امی سے عیدی اتنی ملے گی اور اببہ سے اتنی ملے گی کیونکہ ہم دونوں کا مزاج پہچانتے ہیں کہ کون کتنا دیتا ہے اسی طرح خالہ مامی دادی سب کا پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے تو اگر انسانوں کا تھوڑا بہت ہمیں پتا ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جس کو اللہ کا پتا چل رہا ہے کہ وہ کیا عظیم ہستی ہے پھر اس کی دعا کی ایکسپیکٹیشن کتنی بڑی ہوگی کہ وہ کیا کچھ نہیں دے سکتا اور کیا کچھ اسے مانگنا چاہیے وہ تو کبھی مایوس ہی نہیں ہو سکتا انسان سانسا سلام علیکم یہ جو ہم لوگ الہدہ میں بھی پڑھاتے ہیں نسالو کا یا مد اس کے اندر بھی یہ معذو آتا ہے تو کیا کوئی نیا ورژن ہے بالکل نیا ورژن بھی ہے کارڈز لے لی جئے اور نیا ورژن کی ریکارڈنگ بھی انہیں کروالی ہوئی ہے ساجہ مطلب یہاں پہ آپ نے ابھی فرمایا کہ تُو چاہے تو عطا کر یہ نہیں کہنا چاہیے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کیونکہ میرے ذہن میں بھی آ رہے کہ ہم جب یہ کہتے آپ نے بھی فرمایا نا کہ تُو جو چاہے وہ عطا کر دے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تُو چاہے تو عطا کر دیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اگر تُو چاہے تو عطا کر دیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا مجھے گھر چاہیے اللہ اگر آپ کی مرضیہ تو دے دیں نہیں تو نہ صحیح یہ نہیں کہنا چاہیے بندوں کے ساتھ ہم ایسے معاملے کر رہے ہوتے ہیں دینا تو دو نہیں تو نہ دو تو اللہ کے ساتھ ایسے نہیں کرنا یہ بے عدبی ہے استاذہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا جیسے ہماری آنٹی حالت نیزہ سے دو دن پہلے ہم نے ان کو پڑھایا انہوں نے عوید بھی کیا اس کے بعد وہ قومے میں چلیں گی تو ان کے لئے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کا آخری کلام یہ ہی ہے لا الہ الا اللہ یعنی آخری بات جو کی وہ لا الہ الا اللہ تھی اس کے بعد ایک دن بات پہت ہوئے یہ دو دن بعد اور ایک اور بات بعض اقت قومے میں ہوتے ہوئے بھی سن رہے ہوتے اور کئی لوگوں کا یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آہستہ سے زبان بھی ہلا رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کا یہ بھی میں نے سنیا ہے طلب لوگوں کے ڈیتھ کی جو حاغلات واقعہ سنتے ہیں کہ بے ہوشی تاری رہی تاری رہی تاری رہی اور فوت ہونے سے تھوڑی در پہلے آنکھیں بھی کولی اور مو بھی ہلایا اور پھر دوبارہ چلے گئے تو یہ اللہ کی دیوی توفیق ہے میں توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ آپ نے میں ذکر کیا ہے ذکر کا فضیلت بیان کیا ہے تو مجھے یہ بات سمجھ جائیے کہ جب ہم لوگ دن رات میں ذکر کرتی ہیں ہماری دوانتہ رہتی ہے ذکر سے جوارے اس چیز کی گوہی دیتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کا جو اندر احساس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹائم ویچ نہ ہو دھیک ہے اور ہم لوگ فضولیات سے وہ استناف کرتے ہیں کہ ہم نے ذکر کرنا ہے اپنی نیکیوں کو اضافہ کرنا ہے خیر و برکتیں مانگنی ہے کیا یہ چیز جو ہے ہمارے خوشوں و غضوں میں اضافہ کر سکتی ہے ذکر کے تو بہت سی برکات ہیں اور اس میں سے یہ بھی ہے دو چیزیں جانا ذکر میں بڑا فائدہ دیتی ہے ایک ایک ہے تارگیٹ ڈیلی سیٹ کریں جیسے سو دفعہ یہ سبحان اللہ ابھی حمدی کہا گیا یہ میں نے مم بیر میں نے مم ہے کہ آپ یہ سو دفعہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں اثر کے بعد پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے سو بار استخفار کرتے تھے تارگیٹ سیٹ کرنے کہ میں نے لازمی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اتنا تو کرنا ہے زیادہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لئے جو اپنے عمال نامے میں استخفار کی کسرت پائے پھر آپ دیکھئے دروش شریف ہے اگر کوئی اپنی ساری دعا کو دروش شریف ہی بنا لے تو اس کے لئے ہر چیز کافی ہو جاتا ہے کم از کم ایک تسبیح دروش شریف کی اور اگر وہ نہیں نصیب تو صبح دس دفعہ شام دس دفعہ دن کا آغاز اختتام تو لازمی دروش شریف کے ساتھ ہو پھر اسی طرح لا حول ولا قوت اللہ باللہ جنت کے خزانوں میں اگر ہمیں دنیا کا کوئی خزانہ بتایا جائے تو ہم لوٹنے چلے جائیں اس کو صحیح سے جنت کا خزانہ ہے وہ کٹھا کرنے کے لئے اس کی تسبیح کر لیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین کم از کم سو دفعہ پڑھنے سو دفعہ نہیں دس دفعہ ہی رکھ لیں لیکن ڈیلی پڑھیں پھر اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ اس کی بے پناہ فضیلت اور اس کی بے شمار فضائل ہیں اگر اس کی ایک تسبیح آپ کر سکیں اب یہ ہے کہ اتنا کچھ اوبرویلمنگ ہو جاتا یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو کچھ چیزیں صبح کے وقت کے لئے رکھ لیں کوئی دوپیر کے لئے رکھ لیں کوئی شام کے لئے رکھ لیں کوئی کہیں اگر آپ آتے جاتے ہیں اس کے لئے رکھ لیں کوئی کسی کام کے ساتھ باندھ لیں اگر آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے تو انشاءاللہ کر بھی لے گے اگر کسی وجہ سے کوئی آگے پیچھے ہو بھی گیا تو رات کو سونے سے پہلے کر لیں اگر ایک دن کچھ کم بھی بیش ہوگی اگلے دن پورا کریں اپنے اوپر پابندی آپ نے خود لگانی یہ تو میں نے کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو پھر اس پر اپنے آپ کو پنش بھی کریں اس کے عوض کچھ صدقہ کریں کیونکہ اپنی آتوں کی اصلاح خود ہی کرنی ہے روزہ رکھیں یعنی کمپنسیٹ کریں اپنے آپ کو کہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر روز صدقہ واجب ہوتا ہے تو یہ تسبیحات جو ہیں وہ جوڑوں کا صدقہ بھی ہیں تو اوقات مقرر کریں اپنے لئے خود مقرر کریں خاص طور پر جو مسنون تعداد آئی ہے اس کی پابندی کریں اور باقی یہ تو بیسے کی تسبیحات ہیں لیکن جو صبح شام کی عذکار ہیں ان کی پابندی کریں رات کو سوتے وقت کی عذکار کی پابندی کریں گھر سے نکلتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سارے دن کے جو مسنون عذکار ہیں دعا کیجئے کتاب کس کس کے پاس ہے الحمدللہ سب کے پاس ہے اس میں دندگی کی مختلف مواقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں دعا جو وہ بزاتے خود ایک ذکر کی قسم حدیث نمبر پنتالیس بھلائی کرنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کتاب الادب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بھلائی صدقہ ہے ہر نیکی صدقہ ہے صدقے کا اتنا بسیم وقوم کل و معروف ان صدقہ اس میں نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہر طرح کی خیر و بھلائی کے کام کسی کے لئے آسانی کرنا کسی کی مدد کرنا کسی کی تکلیف دور کرنا یعنی جو بھی اچھا کام ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے اپنے مال سے کسی کی مدد کرنا اپنی جان سے کسی کی خدمت کرنا اپنے اہدے اپنے جا اپنے سٹیٹس کے ساتھ کسی کے لئے آسانی پیدا کر دینا یہ سب اس میں آ جاتا ہے تو اچھے اخلاق کا ہر کام نیکی ہے چاہے وہ امیر کے ساتھ کرو یا فقیر کے یاد رکھے کیونکہ ہمارے ایک کانسپٹ یہ بھی ہے کہ نیکی شاید وہ ہے جو فقیر کے ساتھ کی جائے اس کو ہم نیکی سمجھ دیں جو کسی امیر کے ساتھ کی جائے کسی صحت مند کے ساتھ کی جائے کسی رشتدار کے ساتھ کی جائے کسی گھر والے کے ساتھ کی اس کو تو ہم نیکی نہیں سمجھ دیں تو اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت اپنے بچوں کا خیال یہ سارے بھی نیکی کے کام ہیں جن میں آپ اپنے آپ کو تکاتے ہیں نیت سیدھی کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح نیکی کا کوئی کام حقیر نہ سمجھنا یہ تو میری شان کے مطابق نہیں یہ تو چھوٹا سا کام ہے میں تو بڑے کام کروں بہت سے لوگ اسی کشم کشم کچھ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ بڑے بڑے کاموں کا خواب دیکھتے رہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو اپورچونٹیز یا فرصتیں ان کو ملتی ہیں ان کو اویل نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتے کا تسمہ ہی دو کیونکہ اس وقت ڈیسپریٹ ہے وہ اس کے لیے پھر اسی طرح ہشاش بشاش چہرے سے ملنا خوش ہو کے ملنا دوسروں کو یہ بھی نیکی ہے سچائی اختیار کرنا نیکی ہے سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ نیکیوں میں دروازہ کھول دیتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے تک کہ اللہ کے ہم صدیق لکھا جاتا ہے پھر اسی طرح کسی کو کھانا یا پینا کوئی دے دینا کسی کو پانی کا ایک گھوٹ پلا دینا بھی صدقہ ہے یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں پھر اسی طرح تمہارا اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے کوئے سے پانی نکال رہے ہیں اپنے لئے نکالا تھا دیکھا کوئی بچہ کھڑا ہے اس کو پانی ڈال دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا کیسی نیکی کی تھی ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلانے کی کہ آئندہ کے دس سال ان کے لئے زندگی آسان ہو گئی شیلٹر بھی مل گیا بزنس بھی مل گیا شادی بھی ہو گئی تو ان نیکیوں کے بڑے جلدی اثرات بھی آتے ہیں یہ ہمارے اپنے اندر بخل ہوتا ہے جو ہم کسی کے ساتھ خیر نہیں کرتے یہی سوچتے رہتے ہیں ہاں یہ وہ کیا کہے گا یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے اور یہ میری شان کے مطابق تو نہیں جو موقع ملے جہاں ملے بس کرتے چلے جاؤ پھر اسی طرح کسی بھی طرح کسی کی مدد مثلاً کسی کی سواری میں مدد کسی کو لفٹ دے دینا کوئی سوار ہو نہیں پا رہا اس کو سوار کرا دینا کوئی سیڈی سے نہیں اتر پا رہا ہاتھ پکڑ لینا کسی کا سمان اٹھا کے گاڑی میں رکھوا دینا یہ سب صدقی کی قسمیں ہیں سب نیکی ہے کسی کو رستہ بتا دینا بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہائے میرا وقت ضائع ہوگا میں اس کے ساتھ سر کپاؤں ادھر رائٹ مڑو لیفٹ مڑو نہیں یہ بھی ایک نیکی یہ بھی صدقہ ہے پھر اسی طرح قرض دینا اگر ضرورت مند ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قرض صدقہ ہے قرض کی وصولی میں محلت دینا یہ بھی صدقہ ہے اور اگر یہ کر نہ سکیں تو ایک کام اگر کر لیں تو وہ سارا ہی صدقہ ہو جائے گا اپنے شر سے دوسروں کو بچانا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا پھر حدیث نمبر چالیس ہے سلح رحمی انانس ابن مالکن انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان یبسط لہو فی رزقہ ان ینسا لہو فی رزقہ و ینسا لہو فی اثرہ فلیسل رحمہ انہ سبن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے نشان قدم باقی رہے تو اسے چاہیے کہ وہ سلح رحمی کرے تو اس حدیث میں سلح رحمی کے دو فائدے بتائے گئے ہیں ایک ہے رزق میں بست دوسرا ہے عمر میں برکت ایک اور حدیث میں دو مزید فائدے بھی ذکر ہوئے ہیں کہ ایسے شخص سے رشتدار محبت کرتے ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے زندگی میں برکت ہوتی ہے اب یہ عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ کا مطلب کیا ہے اس کی علماء نے کئی ایک توجیحات کی ہیں ایک یہ ہے کہ سلح رحمی کرنے والے کی عمر میں حقیقت کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے مثلاً کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا مثلاً لیکن اس نے کچھ ایسی سلح رحمی کی ایسا کسی کی ضرورت پوری کی ایسا خیال کیا کہ وہ اس شر سے بچ گیا اور وہ ایک لمبے عرصے تک جیا کوئی بیماری آگئی اس پر سروائیو کر گیا اور اسی طرح اس کا رزق بھی بڑھ گیا پہلے ہاتھ تنگ تھا جب تنگی میں بھی اس نے دینا شروع کیا دوسروں کا خیال رکھا اپنے سے زیادہ محتاجوں کا تو اللہ نے اس کے رزق میں بھی غصت پیدا کرتی اولاد کو قابل بنا دیا یا اچھی جاب وزید مل گئی یا اسی طرح کے اور وسائل میں اضافہ ہو گیا تو حقیقی معنوں میں تینجبل اضافہ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس کی عمر میں برکت ہوتی برکت ہوتی کہ چیز تو اتنی ہے لیکن اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے کہ ایسے شخص کے اوقات زائع نہیں ہوتے عمر تو مثلا چالیس سال ہے تو چالیس ہی ہے جیسے کئی علماء کرام ہیں ہماری امت کے علماء گزرے ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی عمر میں بہت بڑے بڑے کارنامے کی ہیں تو ان کی عمروں میں برکت ہوئی تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لینا زیادہ نیکی کر لینا اب دیکھئے چوبیس گھنٹے کا دن تو سب کو ملتا ہے لیکن کچھ لوگ کیا کچھ کر جاتے ہیں ایک ہی دن میں کتنے کتنے کام کر جاتے ہیں بعض لوگ اپنی روٹین شیئر کر رہتے ہیں میں حرام ہوکہ ان کو دیکھتی رہتی ہوں سبحان اللہ کیا سٹیمنہ ہے کیا برکت ہے کتنے ورائٹی ہیں ان کی نیکیوں کے کرنے کے کام میں یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں کہ صرف ایک نیکی کوئی لگ کے نہیں بیٹھ جانا کئی مختلف طرح کی نیکیاں کرنے کی توفیق مل جانا پھر اسی طرح ایک معنی یہ ہے کہ ایسے آمال کی توفیق مل جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر دوسروں میں باقی رہتا ہے جیسے آپ دیکھیں ہم رجال کی کتابیں جو پڑھتے ہیں ہسٹری پڑھتے ہیں تاریخ میں نیک لوگوں کے تذکرے پڑھتے ہیں صحابہ کے تابعین کے علماء امت کے ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر روتے ہیں دل نظم ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی ہم اپنے اندر وہ عادتیں لاتے ہیں جب ہم کسی کے اندر اس کو دیکھتے ہیں چاہے وہ پچھلے زمانے کیوں یا موجودہ یہ اکدرتیسی بات ہے تو یہ ان لوگوں کی زندگیوں میں برکت ہوئی کہ وہ صرف اس دور میں نہیں جیے وہ آج بھی جی رہے ہیں وہ مرے نہیں ہیں ان کا ذکر خیر زندہ ہے ان کے ناموں پہ نام رکھے جاتے ہیں کتنے لوگوں کا نام عمر ہے کتنوں نے عثمان نام رکھا کتنوں نے بلال رکھا کتنوں نے عائشہ رکھا فاطمہ رکھا خدیجہ رکھا آسیہ رکھا مریم رکھا کس کسرت سے آئیے نا تو وہ جب بھی نام لیتے ہیں تو وہ ان کا ذکر خیری ایک طرح سے ہو جاتا ہے تو اللہ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کا ذکر خیر باقی رہے گی ورنہ عموماً تو لوگ سامنے کچھ تھوڑی بہت اچھی بات کرنے تو کوئی ذرا سے چلے جائے تو پیچھے سے پھر اس کی برائیاں شروع کر دیتے تو ہم سوچیں ہمارے خاندانوں میں ہمارا کیا مقام ہے خاندانوں چھوڑیں یعنی اپنی فیملی کے اندر جس گھر میں آپ رہتے وہاں آپ کی بچے آپ کو کتنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا اہمیت رکھتے ہیں یا وہ آتے ہی اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتے ہیں اپنے دوستوں میں مشغول ہیں کچھ تو فطری طور پر بھی ایسا ہوتا ہے لیکن ایک ماں باپ سے اسکیپ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ میں نظر نہ آئے اور کتنے سعادت مند بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا بھی کام کرتے ہیں لیکن ماں باپ کو بھی ٹائم ضرورت ان کے بھی پاؤں بیٹھ کے ضرورت دباتے ہیں اگر ہم بیٹی ہیں یا بہو ہیں تو ہم سب کو بھی دیکھنا چاہئے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ کب چلے جانا ہے ہم نے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نام پیدا کرنے کے لیے نیکیاں کریں مطلب یہ ہے کہ کریں گے تو اثرات باقی رہیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کوئی نیکی کا کام کریں دوسرا آپ کو دیکھ کے شروع کر دیں تو یہ بھی برکت ہو گئی نا دو ہو گئے ایک آپ خود کر رہے ہیں اور ایک آپ کو دیکھ کے کوئی اور کر رہا ہے لیکن اس کے لیے صلح رحمی صلح رحمی اچھے صلح رحمی بڑا مشکل کام ہے سب سے زیادہ شکایتیں انسان کو اپنے ہی رشتے داروں سے ہوتی ہیں اور جب کسی سے شکایت ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے پھر صرف وہ حسن سلوک کرتا ہے جو دل کو واقع کنٹرول کرنا جانتا ہو اپنے برے خیالات کو اور اپنے اندر کے کسی بھی ناراضگی کو اور بیڈ فیلنگ کو یا اپنے کسی بھورے تجربے کو اچھا او جانے کوئی بات خیر ہے جو کسی نے کیا مجھے تو کرنا ہے نا میں نے تو کرنا ہے اچھا کام اپنے لئے کرنا کسی کے لئے تو نہیں تو اس لئے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر زیادہ اس کا رزق زیادہ اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی شخص یہ نہ چاہتا لیکن پھر کرنا کیا ہے کرنے کا کام ہے رشتداروں سے اچھا سلو اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ ان کی غلطیوں کو معاف کریں گے ان کی زیادتیوں کو بلائیں گے وہ کچھ بھی کریں آپ کے ساتھ کچھ بھی آپ ان کے لئے اچھے ہی رہیں اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے نا والذین یسیلون ما عمر اللہ بھی ایو سلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت بھی ہے اب ازر کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے سات باتوں کا حکم دیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں قرابتار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹ پھیرے وہ نہیں ملنا چاہتا لیکن آپ عید بکریت پر ملتے رہیں یہ نہیں کہ روز سر پہ سوار ہوں یعنی سلح رحمی کہ یہ مطلب نہیں ہر روز کسی گھر پہنچ جائیں روز کالیں کرنی شروع کر دیں یا ٹیکس کر کر تنگ کریں یہ نہیں سلح رحمی سلح رحمی یہ ہے کہ جب جس چیز کے ایک وہ کر دیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی آخری بصیت میں سے ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا ارحامکم ارحامکم تمہارے رشتے دار تمہارے رشتے دار یعنی رحم کے رشتے توڑنے سے بچو اور پھر جو کاٹے اس سے جوڑو یہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے عمر میں برکت ہوتی ہے رزق اور اولاد میں برکت ہوتی ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے رشتے دار کو دینے کا دورہ آجر ہوتا ہے جنت میں لے جانے والا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سلح رہنے کرو اور راتوں میں جب لوگ سو رہے ہیں تو تم قیام کرو تم سلام کی کے ساتھ جنت میں داخل نہیں جائے اس سے بڑی منزل کون سے جنت سے بڑی بھی کوئی چیز ہے اور اس سے بھی بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے کہ انسان وہاں کون جائے لیکن اس کے لئے یہ کام کرنے ہیں حدیث میں سنتالی سے بیوار مسکین کی خبرگیری کی فضیلت یعنی رشتداروں کے بعد پھر بیوار مسکین وغیرہ کا خیار لکھنے کم کم ہے نبی حرینت رضی اللہ عنہ قال gospel قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصائی علی الارملتی علی الارملتی والرسین کل مجاہد کی سبیل اللہ ابل قائم اللیل سائم النہارا ابو حرار رضی اللہ عنہ سے رواست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیوگاں اور مساکین کا خدمتگار ہے وہ مجاہد کی سبیل اللہ یا رات کو خیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے اصائی بھاگ دوڑ کرنے والا ایسے اندر وزن نہیں بزار کھڑ کرنے کسی کام کے لیے بھاگ بھاگ کے جانے والا کمائی کرنے والا کمائی کر کے میند مزوری کر کے بے بیوہ عورتوں کی گنویات کی بھی کرتا ہے ارمالہ ایسی عورت ہوتی ہے جس کا شوہر نہیں ہوتا ہا اس نے شادی کی اور شوہر کوت ہو گیا یا طلاق ہو گیا یا نہیں کی کوئی بھی ایسی عورت جس کا کوئی کمانے والا نہیں اور اس کا کوئی شوہر نہیں اس سے جس نے آگا ایک کال یہ بھی ہے کہ اسے براد وہ عورت جس کا شوہر اس سے الہدگی اختیار کر لے کئی وجواہ تو سب کی طلاق کی بنات ہے یا ویسی سپریشن یا یہ کہ شادی ظاہر ہی نہیں کی اس نے یا پھر دوسری شادی کر دی تو اس کو ایسی چھوڑ دی یا پھر کسی دوسرے ملک میں جا کے رہے بس گیا اور واپس ہی نہیں آئے گی کوئی کی وجہ ہو سکتی ہے شوہر کے الہدگ ہونے کے ملہ علیہ الکاری کہتے ہیں کہ یہ ایک باری مارکز ہے اور دولت مند عورت کو ارمالہ کے عموم سے نکال دیا کہتا ہے یعنی اگر سے کوئی عورت شادی نہیں ہوئی یہ عالق رہ رہی ہے کسی بھی وجہ سے اکیلی رہ رہی ہے تنہا ہے لیکن اس کا سورس ہوں کے انکم ہے مثلاً وہ جاگ کرتی مثلاً اس کا وراسط میں اس کو بہت کچھ ملا ہوئی مثلاً اس کے کوئی بلڈنگ یا اس کی پروپرٹی ہے جہاں سے اس کو کچھ عام دنیا آتی ہے تو وہ ارمالہ میں سے نکال دی جائے ارمالہ میں ضرورت مند عورتیں مراد ہیں تو اگرچہ ظاہری لفظ کے مطابق اس میں غریب بہوی دونوں عورتیں آتی ہیں لیکن اس سے براد غریب عورت ہوتی ہے جو اپنا پرٹ پورا نہ کر سکے اور اس کا شوق نہیں ہے چاہے یہ باپ ہو جو طلاقی آفتہ بیٹی کو پال رہا ہے یا کوئی اور رشتہ دارا مابو میں چچا ہے کوئی بھی کیونکہ باز وقت اپنے پیرنس نہیں ہوتی یا خاندان کی کوئی ایسی عورت ہوتی ہے یا خاندان کی باہر میں بےور مسکین عورتیں ہوتی ہیں تو یہ مجاہد کی سبیل اللہ کی طرح ہے یعنی جو شخص بیوہ عورت کے معاملات کو انجام دیتا ہے اس کے حال کی اصلاح کرتا ہے اس پر خرچ کرتا ہے اس کی شادی کا انتظام کر دیتا ہے اس کے اور کئی مسائل کو حل مجھ کرتا ہے تو وہ مجاہد کی سبیل اللہ کی طرح آجر پاڑا ہے کیونکہ مجاہد کی سبیل اللہ بھی کیا کرتا ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنی بھاو دور کرتا ہے جان لگاتا ہے اپنے نفس کی محالبت کرتا ہے اپنے رب کی رضا چاہتا ہے تو یہ شخص بھی اس ساری qualities رکھتا ہے تو یہ قائم اللہ الیسائم النہار کی طرح اس کا کیا مقابلہ ہے کہ راک کا قیام بھی نفس کے خلاف بھی جاہاں کر سکتا ہے اور دن کا روزہ بھی وہی رکھ سکتا ہے جو اپنے نفس کو پٹرول لگ سکتا ہے تو ہمارا دین ہمارا معاشرہ عورت کے اس لگ کو بھی اجازت کرنا ہے جس کا پونی مجھے لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں کسی حضیت میں تو اس کے حقوق ہیں یا ماں ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے لیکن یہاں جو ایک لاجار بیر سہارا لاوارس عورت ہے اس کو پورے معاشرے کے تلقیل کر رہا ہے کہ اس کا خیام دے تو پھر وہ عورت کہاں پریشان ہو عبداللہ جنبی اوفاق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر قصرت سے کرتے تھے لایانی گفتگو سے بچھنے تھے نماز لمبی پڑھتے تھے خطبہ مختصر دیتے بیوان مسکینوں کے ساتھ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں جانے ہوئے تکبر میں سوچنے کرتے ہیں کیا تین چیزیں ہوں ذکر کی قصرت نماز لمبی اور بیوان مسکین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے محنت کرنا مذہب عمر کی بیوان عورتوں کے بارے میں فکر کی عمر بن محمون کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو میں اراد کی بیوان عورتوں کے لیے اتنا کر دوں گا کہ پھر میرے بعد وہ کسی کی موتاج نہیں رہیں گی راوی کہتے ہیں کہ ابھی اس گفتگو پر چوتھا ہی دن آیا تھا کہ عمر زخمی کرنی گی شہید ہو رہا پھر اسی طرح عمومی طور پر بھی ہمیں مسکینوں سے محبت کرنے چاہیے اس لئے ہمارے دل نعم ہونے چاہیے مسکینوں کا خیال بکنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت خجوروں کا پھل توٹے اور خسلوں کی کٹائی سے منع کیا جاہر بن محمد کہتے ہیں میرا خیال ہے یہ مساکین کی وجہ سے کہ کوئی چپ کے چپ کے رات کے سب کچھ کٹ کے نہ لے جائے کہ مسکینوں کو کچھ میں نہ دینا پڑے یادت کی صرف قدم میں باپ والوں کا جو قصہ ہے اس میں ایک مالدار شخص جو فوت ہو گیا اس کی اولاد نے مرنے کے بعد باپ کی کٹائی کے وقت آپس میں کچھ پلاننگ کی کہ ہم چپ کے چپ کے رات کے جا کے خسل کٹ رہیں گی تاکہ وہ مسکین نفتی کچھ نہ مانیں صرف اس پیان صرف اس پلاننگ پر ہی ان کا باپ لے گیا تھا اگر انہوں نے مزل نہیں کٹے کی کچھ اور نہیں کیا صرف سوچ رہے تھے تو ایسا کوئی کام نہیں سوچنا چاہیے جس سے آپ کہیں کہ اس کو مسکین نہ ہم سے کچھ مانگیں نفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مال و دولت بھی ایک کچھ گوار سبزہ زادت ہے اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین یتیم اور مساکر کو دے دیا جائے صحابہ بھی مسکینوں کے ساتھ بڑا اچھا صلوق کرتے تھے جن میں جاہر بن ابی طالب بڑے ٹاپ پڑھ ان کے والے یہ آتا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے ہیں جو گھر میں ہوتا ہمیں کھلاتے ہیں یہاں تک کہ بعض اقت یہ ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی نکال کے لاتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا تو وہ اس کو پھاڑ کے اس کو چانٹ لیتے تھے ہم یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیز کنس کالی ہوتا ہے بوٹل کالی ہوتا ہے لگا وہ بھی ہوتا ہے تو کہ اسے بس پھاڑ دے تھے تو وہ جسٹینوں کے اتنا خواہل کرتے تھے کہ اگر اور کچھ بھی نہیں تو چھٹا ہوتا ہے کہ کچھ تو ان کے اندر لائے اگر کچھ نہیں کھتا ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا ایمان کے پہر کوئی چیز کو بول نہیں ہے اور قرآن مجید میں نماز کو بھی ایمان کہا گیا گیا تو ایمان شرک ہے فرائز اپنی جگہ ہے اس کے بعد یہ چیزیں آتے ہیں یعنی کسی ایک حدیث کو دیکھتے ہیں اسو ریٹ کر کے ہم محبوبی بھی کال سکتے ہیں سادہ اگر کوئی کچھا سمتا ہوئی اس کی مجھے گلنا نہیں سادہا شماع رکھتا ہے جی منکل ہوتا ہے سادہ ایسے پہلوں کے ساتھ سادہ ایسے پہلوں کے ساتھ پس آپ رکھنا جو کر سکتے ہیں وہ پسگری سے کرتے ہیں لیکن آپ نے اسی صلاح نہیں لینا شکریہ ملی لینا تو اللہ پھر بھی کار آج دیکھتا ہے اس کو سبب سے پرداشت کرنا حدیث پہر اٹھانیس اکساف کر رہا ہے اَنَا بِبْرَئِرَةَ رَبْدَ اللَّهُ عَنْمُقَالَ 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 ہر دن جسے سلوش خلول ہوتا ہے لوگوں کے تمام جوڑوں پر صدقہ اور لوگوں کے دلنا انسان کرنا بھی صدقہ سنے ربی دعوت کی روایت میں آتا ہے ابو الاسلام کا دعوت کہتے ہیں ہم ابو ذر حضی اللہ محمد کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا صبح ہوتی ہے کہ تمہارے ایک ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہون چکا ہوتا ہے اور ہر روز ایسا ہوتا ہے یہ صدقہ ہر روز واجب ہوتا ہے چنانچہ اس کی ہر نماز روزہ ہر قسمی تقریب و تحمید صدقہ ماتی ہے ایک اور رویت میں آتا ہے بریاتب کے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا ہے اور زو شخص اللہ مکمل الحمدللہ اللہ علیہ اللہ سبحان اللہ استقرال اللہ قائم اور لوگوں کے راستے سے پرخن یا کانکہ یا ہڈی کٹا لگے نیکیج کا حکم دے برائی سے لگے یہ اس کے تین سو ساٹھ جوڑوں کو شما کے برائے اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دل کر رہے گا تو دل پر یہ نیکی کے کام کرتے رہنا چاہے اب جہاں تک انسان کی باپ کرنا ہے یہ انتہائی ضروری ہوتا جائے سنہ کرانے میں اور سب سے پہلے فکر اپنے بچوں میں درمانے ساتھ ان کو دینے نلانے کے بارے ہوتا ہم انہیں کیا ہے کچھ بچے زیادہ کیرنگ ہوتے ہیں لبین ہوتے ہیں وہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں آپ کے سارے محبت میں ان کی طرف ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو آپ اگلوڑ کر دیں کچھ بچے کو کیوں دوتے ہیں پیارے ہوتے ساتھ آتے ہیں آپ کو کارڈ پر رکھتے ہیں اور دوسرے بچوں کو اس طرح نہیں محبت دیں تو ہمیں بحیثیت والنین کی اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور اپنے دل کے اندر ایک انصاف کی تراخل رکھے رکھیں بعض ماہیں بیٹوں کو اترس جادا ماہیں بچاتے ہیں بیٹیوں کو اگلوڑ کر دیں تو دوسری نہیں کی تو اولاد کے درمیان انصاف پھر اس طرح شاگرد ہے ان کے درمیان انصاف پھر اس طرح اور بھی جہاں جہاں انسان کو موقع ملے تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے اور پھر خاص طور پر لوگوں کے درمیان صلح کرانا یادلو بین الناس میں ایک مفہوم صلح کرانے کا بھی لیا گیا ہے کیونکہ یہ ذاتی عبادات سے بھی افضل عبادت ہے اس کا مطلب نہیں ذاتی عبادات چھوڑ دیں لیکن ذاتی عبادات کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کی طرف بھی توجہ دیں صرف اپنی ذات میں ہی منہمک ہو کے نہ رہ جائیں کیونکہ عمومی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کمپٹ زون میں آ جاتے ہیں اپنے آرام سے اٹھے کھایا پیا ذکر اذکار کیے قرآن پڑھا نوافل پڑھے صدقہ خیرات کیا کوئی آ گیا مل لیا اپنی آفیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور نیبر ہڈ میں دو لوگ لڑ لڑ کے مر رہے ہیں ان کی پروائی نہیں تو ایسی زندگی نہیں خودگرزی والی گزارنی چاہیے انسان کو دوسروں کی بھی فکر ہونے چاہیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعائی کر دیں لیکن دوسروں کی بھی فکر کریں اپنی قیمتی وقت میں سے دوسروں کے درمیان صلح کرانے کے لیے وقت نکالیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو عمر بن عوف میں آپس میں کچھ تقرار ہو گئی ہے تو آپ اسی وقت اپنے صحابہ کو لے کے ساتھ چلے گئے اور ان میں صلح کرواتے رہے ہیں حتیٰ کہ آپ نماز کے وقت پر واپس بھی نہ آسکیں اس کے مطلب میں نماز چھوڑ دی پڑھی لیکن یہ ہے کہ یعنی مسجد نبی کی نماز کا تو عجر و ثوابی کچھ اور ہے تو اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت ایسے کاموں میں پڑھ کر ہماری کچھ روٹین ڈسٹرب ضرور ہوتی ہے ہم کہتے ہیں آج تمہیں ایسا جھگڑا پسات تھا کہ میرا تو اپنا پڑھنا ہی رہ گیا اس میں بچائنی ہوتی ہے پتہ نہیں ہم نے کوئی نیکی کی یا نہیں تو تسلی ہونی چاہیے کہ کسی کے درمیان صلح کرانا یہ بھی ایک بہت ہی نفع مند تجارت ہے حدیث نمبر انچاس آمال پر دمام انعائشہ تا انعائشہ تا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سددو وقاربو سددو وقاربو وعلمو ان لن یدخل احدكم عملوه الجنت وعلمو ان لن یدخل احدكم عملوه الجنت وانا احبال آمال ادواموها الاللہ وانقل وانا احبال آمال عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے رہو میانہ ربی اختیار کرو اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرا سکے گا بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر زیادہ دوام ہو خواہ وہ کم ہو جس پر دوام ہو چاہے وہ تھوڑا ہی ہو مسلسل کریں کرتے رہیں زندگی بھر کریں تو سددو و قاربو یعنی اپنے عمال میں صراط مستقیم اور استقامت یعنی صحیح کام بھی اور استقامت بھی ہو اور قاربو کا معنی ہے میانہ ربی اختیار کرو قریب قریب رہو تو کامیابی جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے صرف اپنے عمل سے نہیں ملتی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے انسان نیکی ضرور کرتا رہے کیونکہ انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان عمل کو کم تر خیال کرے ٹھیک ہے بندے کو یہ بتا جا رہا ہے کہ عمل کافی نہیں اس کے ذریعے رحمت تو ملے گی لیکن عمل میں کوتاہی نہ ہو کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے ادخل الجنة بی ما کنتم تعملون جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے تو بہرحال یہاں پر میانہ روی کو اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے اعتدال کی زندگی اختیار کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور استقامت جو ہے وہ موت تک نیکی کے کاموں پر ہونی چاہیے اور پھر استقامت کا معنی یہ ہے کہ مسلسل ایک کام انسان کرتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی کام شروع کرتے تھے تو اس پر ہمیشہ کی اختیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو یعنی اپنی حیثیت بھی دیکھو کہ کونسی عمر ہے کتنی مصروفیات ہیں کیا کر سکتے ہو کیا نہیں اس کے مطابق کی کام شروع کرو کیونکہ بے شک اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پر ہمیشکی اختیار کی جائے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو چنانچہ آپ جب کوئی نماز شروع کرتے تو اس پر دماغ اختیار کرتے جسے چاشت کے نفل شروع کی ہیں تو روز پڑھیں دو کی بجائے چار شروع کی تو روز چار ہی پڑھیں اللہ ہی کہ کوئی مجبوری آجائے یا کوئی بیماری آجائے ٹھیک ہے تو کن کن باتوں کا یہ حکم دیا گیا نمبر ایک درست راستہ اختیار کرنا نمبر دو مینہ روی اختیار کرنا نمبر تین احب العمالی للہ ادوامہ و انقلہ کاموں میں دوام اختیار کرنا استقامت اختیار کرنا نفل عبادات کے لئے بھی ہے کیونکہ فرض تو ویسے ہی دائمی پڑھنے ہوتے ہیں اس کو چھوڑی نہیں سکتے جیسے میں آخری حدیث میں بتایا نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے کام کو شروع کرتے تھے تو پھر اس کو مسلسل کرتے تھے لیکن جو فرائز ہے وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں یہاں نفل عمالی کی بات ہو رہی ہے اصل میں ہوتا پتے کیا ہے جب ہم کوئی لیکچر ریٹن کر لیتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں ایک دم جوش آتا ہے کہ ہم بہت سے نیکی کے کام شروع کریں پھر کیا ہوتا کچھ دن تو کرتے ہیں اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ناپسندید ہے سوچ سمجھ کے شروع کریں اور اس کے برے مطلب کہ انسان درے کہ میں تو کرنے ہی سکوں گا اس لیے بہتر شروع نہ کرو سٹیپ بے سٹیپ بی بی سٹیپس لیتے ہوئے ایک ایک کام کر کے اس کی عادت پختہ کر کے پھر ایک اور پھر ایک اور نیت میں ضرور رکھیں السلام علیہ وسلم اسطازہ والک السلام آپ سے بھی سوال پوچھنا تھا کہ یہاں جو آپ نے بات کی یہ حدیث میں بیان ہو رہا ہے سیدھے رہو اور پھر میانہ رہی اختیار کرو تو کیا سیدھے رہنے وہ یہ ہے اسطازہ یہ جو بات ہے نا کہ میانہ رہی اختیار کرو یہ آپ کی زندگی میں بہت ساری سہولتیں پیدا کر دیتی ہیں ورنہ ایسے بوجھ ہوتے ہیں کہ ہم چیز نہیں پاتے ہیں اور فاس پروفیسر سٹین نہیں کر سکتے جیسے اگلی بات ہے کہ ہم ایک عمل کو کنسسٹینٹلی کرتے رہے چاہے وہ تھوڑا ہو جی ہاں کیونکہ انتہا پسندی ہے وہ خطرناک ہے ہر چیز کے اندر اعتدال اچھا ہے استازہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ذکر کی حدیث میں پہلے آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ نہیں دیننا کہ اگر آپ یہ چاہیں تو مجھے دے دیں لیکن میرا سوال ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کو علیم اور حکیم ہونے کی اس سے کہ اللہ تعالی کو ہم حقیم مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ یہ میری چاہت ہے میری ضرورت ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ دنیا اور آخرت میں میرے لئے اقسام دے ہیں یا فائدہ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے دے دیں ہم اپنے طور پر جو چیز اچھی سمجھیں اپنے لئے وہ مانگیں اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں وہ الحکیم ہے وہ دے تو خوش ہو جائیں نہ دے تو بھی راضی رہے لیکن ہمیں خود سے فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے یا خود سے ہی نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اگر آپ چاہیں تو کریں نہیں تو نہیں کریں وہ تو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا یہ سارے سوالوں پر جواب سارے خیر کم ہوتا آجوں حدیث نمبر پچاس حیاء ایمان کی شاخ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کتاب الایمان ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے تو ایمان جو ہے یہ بڑے وسیع مفہوم میں ہے اسلام میں اس کی کچھ بنیادیں ہیں اللہ پر ایمان آخرت پر وہ ساری چیزیں جو آپ پڑھتے ہیں لیکن ایمان صرف اس تک محدود نہیں وہ اصول ہیں بنیادیں ہیں پھر اس کی کئی ایک شاخیں ہیں ٹھیک ہے تو ایمان کا سب سے آلہ اور سب سے ادنا درجہ بھی حدیث سے پتا چلتا ہے آلہ درجہ لا الہ الا اللہ ہے اور ادنا راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اور حیاء بھی ایمان کی شاخوں میں سے حیاء جو ہے ایک قابل تعریف صفت ہے ٹھیک ہے خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں حیاء کرنا جن کے بارے میں حیاء کا حکم دیا گیا حیاء کہتے ہیں ایسے کام سے رک جانے کو جو انسان کو زینت نہ بخشے حیاء میں ایک فطری حیاء ہوتا ہے اور ایک قصبی حیاء ہوتا ہے کچھ بچے بچپن سے ہی فطری طور پر شربیلے ہوتے ہیں بلا ضرورت بولتے نہیں بلا ضرورت کوئی کام نہیں کرتے حیاء ان کو روکتی ہے اور کچھ لوگوں کو کوشش کر کے اختیار کرنا پڑتا ہے کہ بڑے اوپن ہوتے ہیں ہر بات بول دیتے ہیں ہر چیز کہہ دیتے ہیں یعنی کسی سے ڈرتے ججکتے نہیں شرماتے نہیں اور اس میں بعض وقت غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں تو اس میں انسان پھر اپنے الفاظ کو اپنے جسٹس کو کنٹرول کرتا ہے اور شریعت کی حدود میں ان کو لانے کی کوشش کرتا ہے اشج بن اثر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ عزو جللہ کو پسند ہے میں نے کہا وہ دونوں کیا ہیں آپ نے فرمایا بردباری اور حیاء تحمل اور حیاء میں نے عرص کیا کیا میرے اندر یہ دونوں آتے شروع سے ہیں کہ اب پیدا ہوئی ہیں آپ نے فرمایا پہلے سے ہی ہے فطری طور پر تمہارے اندر یہ پائی جاتی ہے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے فطری طور پر ایسی خوبیاں عطا فرمائیں جو اللہ کو پسند ہیں حدیث نمبر ایک آمن حیاء ابو مسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلے انبیاء کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیاء نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو کلام النبوفہ کا مطلب ہے وہ کلام جس پر تمام انبیاء نے اتفاق کیا ہے اور جس کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے تو اس کلام میں یا ان تعلیمات میں سے ایک بات کیا ہے حیاء کا اختیار کرنا حیاء اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے خود اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حییون حیاء کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے فرشتوں کی حیاء بھی ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے حیاء کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں اور حضرت عثمان اس امت میں سب سے زیادہ حیاء کرنے والے انسان تھے حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے حیاء ایمان کی شاخ ہے حیاء کے جانے سے ایمان چلا جاتا ہے حیاء اسلام کی امتیازی علامت ہے حیاء سراسر خیر ہے حیاء کمزوری نہیں بلکہ ایک صفت ہے اچھی خوبی ہے اور بے حیائی عیبدار بنا دیتی ہے چاہے وہ لباس میں ہو چاہے وہ گفتگو میں ہو چاہے وہ رویہ اور معاملے میں ہو کانفیڈنس کے نام پر بدتمیزی اور بد اخلاقی اختیار کرنا اور بالکل حیاء نہ کرنا نہ بڑے کا نہ چھوٹے کا جو موہ میں آئے بولتے چلے جانا گالی گلوچ کرنا فوہش گفتگو کرنا اسی طرح لباس کے معاملے میں احتیاط نہ کرنا اب اس دور میں جس طرح کا خواتین لباس پہن رہی ہے اللہ کی پناہ اب مثال کے طور پر اگر آپ کی شرٹ گھٹنوں سے اوپر ہے تو کیا گھٹنوں سے اوپر کا حصہ آپ دکھا سکتے ہیں چاہے ننگا کر کے یا ٹائٹ کر کے اللہ یہ کہ کوئی تکلیف ہو جیسے کسی کی کوئی بیماری ہے یا کچھ اور ہے تو وہ علاج کی غرض سے کو اپنے یہ تھائز دکھانے چاہیے ہم بعض وقت اتنے سیتھ رو کپڑے پہن لیتے ہیں کہ وہ جھلک رہی ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ کمیزیں بھی گھٹنوں سے اوپر 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 تک چلی گئی ہیں تو کوئی ایماندار عورت ایمان رکھنے والی عورت ایسا لباس نہیں پہن سکتی اس کے دل کو پسند ہی نہیں آسکتا کسی طرح سلیولیس پہننا اور پھر بزاروں میں بھی نکل جانا پلوں کے کٹ ایسے ہونا ڈیپ کٹ آدھی آدھی کمر کا ننگا ہونا ساڑھی بلاوز ایسا پہننا کہ پیچھے آگے سب ننگا ہو رہا ہو پھر سیتھ رو کپڑے پہننا پھر دپٹہ غائب ہونا یا ہونا تو اتنا باریک ہونا یا اتنا ریشوی ہونے کہ ہر منٹ میں وہ نیچے گر رہا ہو یہ سب حیاء کے منافی ہیں سب ایمان کے منافی ہیں یہ چیزیں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں ہمیں اس بارے میں اچھی طرح سمجھنا چاہیے بعضوں کا سکاف لینا لیکن وہ اس میں سے بال نکل نکل کے جلک رہے ہیں یا اتنا ٹائٹ پہنا یا اس کو اتنا اوپر سے رول کے گلے کے گرد اس کو گھما دینا کہ سینہ ننگا ہی رہے یہ بھی ایک عجب سٹائل نکلا ہے ان سکاف پہنتے ہیں لیکن اس طرح گھما کے پہنتے ہیں اس کو کہ حیاء کے تقاضی نہیں پورے کرتا کبھی سینے کے دونوں طرف نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کبھی اس طرح کا سٹائل پہننا کہ آدھا سینہ ننگا ہی ہو رہا ہے اور بعض اوقات خواتین آگے ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہیں اور کبھی موبائل نکالتی ہیں اور کبھی رکھتی ہیں اور سینے کا ایک خم پروپر ڈرائیور کو نظر آ رہا ہوتا ہے اتنی حیاء آتی ہے اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ سکاف پہنا ایک پلو پیچھے ڈال دیا ایک پلو آگے لٹکا لیا دائیں طرف بالکل اس کے اوپر کوئی پلو نہیں ہے کچھ نہیں خمار جس کو قرآن کہتا ہے وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّا لَا جُوِبِهِنَّا تو یہ جو گریبان ہے یہ جیب ہے اس کے اوپر اگر آپ نے اوپر سے خمار نہیں ڈالا ہوا یعنی صرف کمیز کافی نہیں صرف گاؤن کافی نہیں صرف آدھا سکاف کافی نہیں آپ کا یہ سارا سائٹ ڈھکی بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کچھ چیز نکال رہے ہیں لے رہے ہیں دے رہے ہیں تو یہ سینے کے خم مردوں کو نظر نہ آئیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے ہم خواتین غافل ہو رہے ہیں اور اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کیونکہ حیاء ایمان کا حصہ ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہماری چائز ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کی مرضی کا پہن لے تو بے حد احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ حیاء اور ایمان ساتھ ساتھ ایک جاتا دوسرا بھی جاتا ہے اور جب ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے تو پھر نمازیں بھی خراب ہونے لگتی ہیں اور باقی بھی ساری زندگی کا سسٹم جب بیکار ہو جاتا ہے راضہ میں نے خوستن سکتی ہوں تو میرے پاس بچیاں آتی ہیں آتھا سیٹی سے تو آپ یقین کریں ان کے ایسے ایسے ڈریسز ہیں اور چھلی کھانوں سے اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو میرے سامنے چادر لے کے نکلتی ہیں اور جیسے میری دروادہ باہر نکلے گاڑی میں بیٹھے چادر کو رول کیا بیگ میں ڈال دیا اور نیچے دوسرا ڈریسز پہنا ہے ایسے اب بتا رہے ہو تو کہتے ہیں دین بہت مشکل ہے آپ جنہوں باتوں میں پڑھنی ہے یہ ایک موجودہ دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جس کا خواتین شکار ہو گئی ہیں اچھے والی نماز پڑھنے والی بعض اوقات بڑے اچھے اخلاق والی بڑے اچھے طرز عمل والی اس مسئیبت میں گرفتار ہو گئی ہیں کہ اپنے آپ کو ڈھانکنے کا پتہ ہی نہیں کہ کیسے ڈھانکنا ہے اور بعض اوقات دین پڑھ کر بھی ہمارا طرز عمل نہیں بدلتا سازہ بہت سی پیملیز ایسی بھی ہیں جن میں کہ ماں کو خوب اویڈنس ہے اور بڑا صحیح لباس پہنتے ہیں مگر بچیوں کو وہ نہیں دیکھتی انہی کی بیٹھیاں جو ہیں وہ بلکل ایسے لباس پہنتے ہیں کہ سے بہار سے ہیں it's like western culture جینز پہنی ہوئی ہے اور پھٹی ہوئی ہے بس اصل میں بعض اوقات ماں کی وہ سنتی بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ اتنی strong headed ہو جاتی ہیں اپنی تعلیم کی وجہ سے کہ ماں کی بات ان کو دکیہ نوسی لگتی ہے جی استازہ ان چار دنوں میں جو آپ کا ہم نے یہ لیکچر سارا سنا ہے آپ نے ٹپس تھی اس میں سب پہلے بخاری شریف کا ایک ان کا ہم گزانہ ہوتارا کریں پھر قائم کو کس طرح دوسروں کی زندگیوں سے سیکھیں پھر قرآن کی افاظت ہم جنہوں نے حکس کیا ہے وہ نمازوں میں ان کو اپلائی کریں پھر بچوں کی تعلیم کے لیے ہم ان کے لیے کسی آدم وغیرہ یا ان کا بندبس کریں یا ان کی محفت کا پھر یہ کہ ذکر کرنے کی اپنے کرس کی ہیں تو یہ میرا حقیق یہ تو بہت فائدے مند ہے کیونکہ میں نے تو ان پر الحمدللہ کوشش کرنے کے عمل شروع کر دیا دین کا ایک اوبرال نقشہ یعنی جامعہ جو خواتین سے متعلق ہے خصوصا جو بیسک سے دین کی وہ اس میں سمودی گئی ہیں حدیث نمبر باون احسان ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوماً بارزاً للناس کان یوماً بارزاً للناس اذا اتاہ رجل یمشی فقال یا رسول اللہ مال احسان قال الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کتاب التفسیر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک ایک شخص آپ کے پاس چلتا ہوا آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے یہ جبریل علیہ وسلم تھے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو پھر اگر یہ نہ ہو سکے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو خیال رہے کہ یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ آج کی اس مجلس کی آخری نصیحت سمجھیں کہ ہم اپنے معاملات میں اپنی عبادات میں اپنے کاموں میں خوبصورتی پیدا کریں ہم نے آغاز کیا تھا اخلاص کے ساتھ اور اختتام کر رہے ہیں احسان کے ساتھ یعنی ہر کام اللہ کے لئے ہو اس میں پھر خوشو و خضو اختیار کیا جائے یعنی عبادت میں خاص طور پر اخلاص سے شروع کیا جائے عبادت میں خوشو و خضو ہو ہمبل رہے دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ وہ میری نگرانی کر رہا ہے اور شوق اور طلب اتنا ہو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کم اس کے میں اتنا ضرور ہو کہ وہ تو دیکھ رہا ہے اور احسان کا اللہ نے حکم دیا ان اللہ یعمرو بلادل والاحسان اور محسنین جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں ان اللہ یحب المحسنین تو ایسے لوگوں کے لئے ہر جگہ خوشخبری ہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں وہ کسی جھوپڑی میں رہتے ہیں یا کسی محل میں محسنین جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں بہترین طریقے پر اپنے سارے ریچولز کریں وضو نماز جو بھی کوئی کام کریں تعلیم کا کام ذکر ہر چیز کے اندر خوبصورتی لائیں کیونکہ یہ خوبصورتی جو ہے یہ اس کام کو بہترین بنا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر معاملے کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق اتا فرمائے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے چار دنوں میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری اس کوشش کو قبول کریں ہمیں آئندہ بھی ایسے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو ہم نے سیکھا ہے ہم اس سے دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنیں اور جو کوئی کمی کو تاہی ہم سے ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور یہ علم ہمارے خلاف حجت نہ بنا رہے ہمارے حق میں حجت بنے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو ہدایت دے اور پاکستان کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ